السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں وَتُعِزُّ مَنْتَشَاوْ وَتُزِلُّ مَنْتَشَا اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے زلت دیتا ہے ناظرین اکرام انقلاب آ چکا ہے اور پی ٹی آئی وزیراعظم بنانے کی پوزیشن میں آ چکی ہے جی ایچ کیو کے اندر ہنگامی اجلاس بلالیے گئے ہیں پیپلز پارٹی سے لے کر نواز شریف تک سب کے ہوش اڑ چکے ہیں بڑے بڑے برج اُلڑ چکے ہیں بڑے بڑے فیرون غرق ہو چکے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے پورا ملک قبرستان بن چکا ہے پشپا اجڑ چکی ہے حالات بہت خراب ہیں اور تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹریٹ میں اس وقت جشن شروع ہو چکا ہے بہت بڑا سرپرائز تمام طرح کنڈوں کے باوجود نشان لینے کے باوجود انٹرنیٹ بند کر دینے کے باوجود دھاندلے، ٹھپے، جالی بیلٹ باکس اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ووٹ کاسٹ نہیں کرنے دیا گیا اس کے باوجود موجزے ہو رہے ہیں ابھی تک جب یہ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں ٹوٹل ہیں دو سو چھے سٹھ نشستیں قومی اسمبلی کی ایک ایک سو دو سو پانچ نشستوں کا اس وقت میں ذکر کروں گا دو سو پانچ نشستوں میں سے ایک سو بیس نشستوں پر پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت پاکستان تحریک انصاف اس وقت لیڈ کر رہی ہے نون لیگ چھالیس سیٹوں پر اور بلاول جو وزیراعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں صرف چوبیس سیٹوں پر لیڈ کر رہے ہیں تو یہ صورتحال ہے پی ٹی آئی اس وقت واضح اکثریت کے ساتھ آگے ہے اور لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی ایک سو ستر نشستیں لے لے گی یاد رکھیں یہ ریزلٹ بلے کے نشان کے بغیر ہیں عمران خان کے بغیر ہیں فرسٹ یئر لیڈرشپ کے بغیر ہیں یہ کھمبوں کے ریزلٹ ہیں راو قاسم جانگیر ترین کو ٹاف ٹائم دے رہے ہیں دو دن پہلے پرسوں اسی وقت میں نے وی لاغ ریکارڈ کیا تھا میں نے کہا تھا کہ جب ایفہ سومرو پی ٹی آئی چھوڑ کر چلی گئی تھی تو اب راو قاسم انتہائی غریب میڈل کلاس کیڈیڈیٹ جن کا انتخابی نشان نلکا ہے وہ سرپرائز دے رہے ہیں جہانگیر ترین کو اب میں آپ کو بتا دوں کہ بڑے بڑے برج جو اس وقت تک کون کون سے الٹ چکے ہیں پھر جی ایچ کیو کے اندر کون سا اجلاس ہو رہا ہے کس کس کو بلا لیا گیا ہے اس کی بعد میں بات کرتے ہیں خاجہ عاصف جو کہ کہتا ہے کہ میں نے ویڈس ایپ پر کال کی تھی باجوا صاحب کو اور میں جیت گیا وہ ہار گیا رہانہ امتیاز ڈار قوم کی ماں سرخرو ہی ہیں پھر فضل الرمان کو ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر بدترین شکست ہوئی ہے علیہ مین گرڈہ پور نے فضل الرمان کے پڑخچے اڑائے ہیں پھر ڈیرہ غازی خان سے پی ٹی آئی کی شیرنی زرتاج گل ایک بھاری اکثریت سے انہوں نے میدان مار لیا ہے جبکہ عابد شیر علی کو بھی بھاری شکست ہوئی ہے رانہ سناولہ بھی فیصلہ باد میں اس وقت بڑی مشکل میں ہیں جبکہ لاہور کی بات کریں تو لطیف خوصہ اچھا خاصا آگے جا رہے ہیں ایک بات کا میں آپ کو یہاں پر ڈسکلیمر دے دوں یہ جو آپ ٹی وی پہ بہت سارے ریزرٹس دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ کہیں کہ ٹی وی پہ تو کچھ اور چل رہا ہے ایر وائی پہ کچھ اور چل رہا ہے جیو پہ کچھ اور چل رہا ہے کسی اور ٹی وی چینل پہ کچھ اور چل رہا ہے ٹی وی پہ سب کنٹرول اپنی مرضی کے ریزرٹس چل رہے ہیں میں آپ کو واضح کر دوں کہ ٹی وی پر اگر آپ رہیں گے تو آپ کو صرف مایوسی ہوگی اور آپ سمجھیں گے کہ کہانی ختم ہے لیکن وہ حقائق نہیں ہے عمر ایوب بڑی بھاری اکثریہ سے جیت چکے ہیں جبکہ جہانگیر ترین استقام پاکستان پارٹی ابھی تک ایک سیٹ بھی نہیں جیتی وہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین جس نے کہا تھا کہ میں نے بنائی ہے پی ٹی آئی میری وجہ سے کے پی کے اندر حکومت بنی پرویز خٹک صاحب ان کا بھی بیڑا غرق ہو چکا ہے اپنی سیٹ بھی وہ نہیں نکال سکے جبکہ لاہور میں سلمان اکرم راجہ بڑی بھاری مجورٹی کے ساتھ لیڈ کر رہے ہیں جبکہ این ایک سو تیس جو نواز شریف والا حلقہ ہے ڈاکٹر یاسمین راشد پی ٹی آئی کی مدے مقابل ہیں وہاں پر نواز شریف کے توتے اڑے ہوئے ہیں کیونکہ یاسمین راشد وہاں لیڈ کر رہی ہیں جبکہ مریم نواز اور حمزہ شہباز کی بھی لاہور کے اندر حالت بہت نازک ہے پھر نون لیگ اور آئی پی پی کا مشترکہ کینڈیڈیٹ جس پر آج شہباز صاحب نے بھی مور لگائی میاں صاحب نے بھی مور لگائی وہاں پر آن چودری کے بھی پرخچے اڑ چکے ہیں پھر میاں جعوید لطیف شیخ پورا کے اندر فارے ہوئے ہیں جبکہ احسن اقبال ناروال کے اندر تیسرے نمبر پر ہیں تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ یہ تیسرے نمبر پر آ رہے ہیں میں کس کس کا نام لو اسلامباد کے تینوں حلقے سن لیں اسلامباد کے تینوں کے تینوں حلقے پی ٹی آئی جیت رہی ہے بھاری اقصریت کے ساتھ اسلامباد کے تینوں کے تینوں حلقے جیت رہی ہے اسی طرح سے زین قریشی مہربانو قریشی ملتان سے دونوں حلقے بھاری اقصریت سے جیت رہے ہیں کے پی کے کا ریزلٹ میں یہاں نہیں بتاؤں گا بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ وہاں پر تو کسی دوسرے بندے کا ووٹ ہی نہیں ہے پنجاب اور باقی جگہوں کی میں بات کر رہا ہوں کراچی کے اندر پی ٹی آئی لیڈ کر رہی ہے لہٰذا بڑے بڑے برج الٹ چکے ہیں نونڈی کا تقریبا آپ سمجھ لیں صفایہ ہو گیا ہے اب طاقتور بڑی شرمی کے ساتھ بڑی بے شرمی کے ساتھ کوئی اور کام نہ کر دیں ورنہ پی ٹی آئی بھاری اقصریت کے ساتھ آگیا پھر نواب شیر وسیر کو رائے حیدر علی خرل نے شکست دی ہے اسی طرح سے فیصلہ باد کے اندر سابزادہ حامد رزا نے راجہ دانیال وہ یونیورسل روٹا جس کا بیٹا راجہ ریاز راجہ دانیال اس کے مقابلے پر سابزادہ حامد رزا نے بھی چھکے چھڑا دی ہیں اسی طرح سے اینے ایک سو ایک سے رانہ آتف پی ٹی آئی کے بہت آگے ہیں اور اسی طرح اینے ایک سو تیس وہاں پہ علی سرفراز پی ٹی آئی کے بہت آگے ہیں آبے شیر علی اور چنگیز خان کا کا جو ہے وہ کاکڑ جو ہے ان کا مقابلہ کوئی نہیں ہے آبے شیر علی کو شکست ہوئی ہے پھر اینے نائٹی ایٹ یہاں پر نون لی کے شہباز بابر ہیں جبکہ حافظ ممتاز پی ٹی آئی کے ہیں تو حافظ صاحب نے جو ہے وہ ایک بھاری لیڈ کے ساتھ یہاں آگے ہیں پھر کوہار سے شہر یار خان افریدی بھی بھاری اکثریت کے ساتھ اس وقت آگے جا رہے ہیں نظر نے کہا ہم اس وقت جب یہ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو تقریباً ایک سو بیس کے قریب پی ٹی آئی سیٹوں پر آگے جا رہے ہیں اور ابھی بہت زیادہ حلقوں کے اندر ووٹنگ کا ریزلٹ آنا باقی ہے اب ہو کیا رہا ہے جب سکرپٹ اُلٹ گئے ہیں منصوبے اُلٹ گئے ہیں ایک تو پاکستان میں انٹرنیٹ اور موبائل فون کی سرویس وزارت داخلہ کے مطابق بحال ہونا شروع ہو گئی ہے نمبر ٹو جی ایچ کیو کے اندر ہنگامی اجلاس ہو رہا ہے اور آصف علی زرداری جو جوڑ 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 کے ماسٹر ہیں جو لوگوں کو خرید لیتے ہیں ان کو بھلا لیا گیا ہے انہوں نے نواب شاہ کے اندر دو دن گزارنے تھے ابھی ان کا اسلامباد آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا ہنگامی طور پر طاقتور شخصیت نے اور طاقتور سے کون مراد ہے ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف ان کو اسلامباد طلب کر لیا گیا ہے اس وقت جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں وہ اسلامباد سے نکل چکے ہیں اور ہو سکتا ہے جب آپ ویڈیو دیکھیں کوئی اسلامباد پہنچ بھی جائیں جبکہ نواز شریف جاتی عمرہ کے اندر فارغ شہباز شریف حمزہ شہباز ان کی کہانی ختم اور پھر اب زرداری صاحب کو بلائے گیا ہے کہ کرنا کیا ہے کیا پیپی نے نونلی کے ساتھ مل کے اور سارے جو دیگر جماعتیں اکٹھے کر کے اور آزاد امیدوار چھین کے حکومت بنانی ہے یا پیپلز پارٹی نہیں بیٹھے گی نونلی کے ساتھ اب اس چیز پر مشاورت ہوگی کیونکہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار اگر وہ اپنے ضمیر پر قائم رہتے ہیں جس طرح سے عوام نے انہیں سرخروع کروایا ہے اگر وہ نہیں بکھتے تو پھر پی ٹی آئی بڑے دعوے کے ساتھ میں آپ کو کہہ رہا ہوں بڑے دعوے کے ساتھ کہ پی ٹی آئی اپنا وزیراعظم لانے کی پوزیشن میں آ چکی ہے اڈیالا جیل کے تالے کھولنے کی پوزیشن میں آ چکی ہے نیوٹرلز کو ان کی اوقات یاد کروانے کی پوزیشن میں آ چکی ہے تو بہت بڑی انہونی ہو چکی ہے بڑے بڑے برج اُلٹ چکے ہیں اور جو بڑے بڑے اپنے آپ کو پھنے خان سمجھتے تھے سارے ہار گئے ہیں اور راو قاسم جیسے کھمبے جیت گئے ہیں تو یہ ایک بڑی پیشرفت ہے آج ثابت ہو گیا کہ عوام چاہے تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ تمام تر ساسیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں پی ٹی آئی میں پی ٹی آئی میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ وزیراعظم بنانے کی پوزیشن میں آ چکی ہے نون لیگ اور پی پی مل کر بھی پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر پا رہے جہانگیر ترین آئی پی پی اور وہ پرویز خٹک پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین مکمل طور پر فارغ ہو چکی ہیں تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے اب ہنگامی جلاس ہنگامی بیٹھ کے ہو رہی ہیں جوڑ تھوڑ کی جائے گی اور عوامی منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا جائے گا اور میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں کہ اس منڈیٹ کو اگر ایسا کیا گیا تو اس منڈیٹ کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا